جالی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ایف آئی اے کی ایک بار پھر جوئی آئی ٹی بنانے کی استعداد ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندے شامل کرنے کی درخواست نام بھی تجویز آصیف علی زرداری فریال تالپورکو کی صدالت نے حفاظتی زمانت دی چیف جسٹس کے ریمار اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمانت دی ڈی جی اے ایف آئی اے کا جواب مانی لانڈرنگ کیس دوران تحقیقات اومنی گروپ کی دبائی میں کراؤن ٹریڈنگ کامپنی کا انکشاف کامپنی کا لیسنس نازلی مجید نور نمر مجید اور منحال مجید کے نام پر ہے حیر حکوم کیوں منتقل کی گئیں انور مجید عبدالغنی مجید کو اپنے دفاع کا موقع دیا گیا دونوں تین ہزار ایک سو بائس ملین ڈیپوزٹ اور چار ہزار چودہ ملین کی ٹرانزیکشنز بارے مطمئن نہ کر سکیں تو اس کی شوگر مل سے برامد اہم دستاویز حاصل کرنی گئیں 35 ارب کی منی لانڈرنگ کیس کی بانکنگ کورٹ میں سمات انور مجید اور عبدالغنی مجید کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کہا ملزمان سے تفتیش مکمل ہو چکی مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں عدالت نے ملزمان کو جیل بھیج دیا مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں درکان سے ملاقاتیں کریں گے ادھر اپوزیشن کی آج میل ملاقاتیں مشترکہ امیدوار پر متفق ہو پائے گی یا نہیں اب ہام باقی پیر پگارا اور فضل الرحمان میں ٹیلی فان اگرابتہ پیپلز پارٹی فضل الرحمان کی درخواست پر حمایت کرے یا نہ کرنے کا فیصلہ اجلاس میں کرے گی قدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی کاغذاتیں نامزدگی کی سپوٹنی کل ہوگی تمام امیدواروں کو کل دست بگے الیکشن کمیشن سیکیٹریٹ پہنچنے کی ہدایت تمام امیدوار تجویز و تائد کنندگان اصل شناختی کارڈ اور متعلقہ اسمبلی مامبرشپ کارڈ ساتھ لائیں چیف الیکشن کمیشنر سردار رزا ریٹرننگ آفیسر کے فرائز انجام دیں گے الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنسز کی سماد نواز شریف اڈیالا جیل سے اعتصاب عدالت میں پیش ہل میٹل کی آمدن سے متعلق کوئی دستاویز پیش نہیں کر سکتا کسی بھی کامپنی کے حساسے جانچنے کے لیے خالص آمدنی کا پتا ہونا ضروری ہے شریف فیملی کے وکیل خاجہ حارس کی واجب زیادہ پر جرہ جاری انجاب کی نئی کابینہ میں شامل بزراء کروڑ پتی بھاری اساس و جائدادوں کے مالک عبدالعلیم خان، حاشم جواب بخ، حافظ ممتاز، آصف نکعی، حسنین بہادر دریشک، انصر مجید نیازی، محمود رشید بھی، امیر ترین سبائی بزراء میں شامل صرف مراد راس کی احساسوں کی مالیت لاکھوں میں، بیشتر بزراء کا پیشہ ذراء تعلیمی قابلیت گریجویشن یا اس سے بھی اوپر نئی حکومت کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا پہلا اجلاس کل ہوگا صدارت وزیر خزانہ اصد عمر کریں گے پانچ نکاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال، گردشی گرزے اور پاور سیکٹر پر اس کے اثرات پر غور ہوگا گیس قیمتوں کا تائشن پی ایس او کی مالیاتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سمات سابق سادر ایک مرتبہ پھر علالت کے باعث وطن واپس آنے سے انکاری وکیل کا کہنا ہے پرویز مشرف کی دوبائی میں طبیعت بہتر نہیں ان کا علاق چل رہا ہے مشرف نے وطن واپسی وزارت دفاع کی سیکیورٹی سے مشروط کر دی کل دوبارہ سمات ہوگی مزیراعظم عمران خان سے پاک بہریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود کی ملاقات نیول چیف نے عمران خان کو وزارت عزمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی ملاقات میں پاک بہریہ کے پیشاورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال بلوچستان میں حکومت سازی بلوچستان عوامی پارٹی اور تحریک انصاف میں ٹھن گئی وزارتوں کی تقسیم کے معاملے پر اعتماد میں نہ لیے جانے پر یار محمد رن ناراض بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا بھی حکومت سے الہدگی کا اندیا پاکستان کے دریاؤں پر بھارت کے متنازعہ ڈیمو کی تعمیر آبی تنازعات پر پاک بھارت وارٹر کمیشنز کے درمیان مزاکرات آج ہوں گے بھارتی وفت واغہ بارڈر کے راستے لاہور پہنچے گا پاکستان دریائے چناب پر تعمیر کیے گئے دو بھارتی متنازعہ ڈیمو پکل دل اور لورکل نائی کا معاملہ اٹھائے گا زمینی الیکشن میں این ایک سو اکتیسے کس کو ٹکٹ دیا جائے وزیراعظم امران خان مشکل میں این ایک سو اکتیسے ہمایوں اختر اور ولید اقبال آم نے سامنے دونوں مید بار انتخابی مہم چلانے میں مصروف کراچی میں این اے دو سو تین تالیس کے لیے فردوس شمیم نقوی نے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے محفوظ یار خان سعید انور آفتاب صدیقی نے بھی کاغذات حاصل کر لیے گورنر سندھ امران اسماعیل کی مزار قائد پر حاضری گورنر سندھ نے مزار قائد پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی پاک نیوی کے دستوں نے سلامی دی امران اسماعیل کہتے ہیں صوبے کا اہم مسئلہ پانی ہے سندھ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام اقدامات کروں گا گرین لائن اور دیگر میگا پروجیکٹس دوبارہ شروع کرائیں گے مصطفیٰ کمال کا کراچی کی ہلکہ بندیاں دوبارہ کرانے کا مطالبہ کہتے ہیں امران خان انصاف رحم کریں آپ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے ہیں آپ میر کو بھی اختیارات دیں اس سے ہی تبدیلی آئے گی پی اس پی ختم ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا باکمال لوگ لا جواب سروس جدہ سے آج کراچی پہنچنے والی حجاج کی پرواز چوبیس گھنٹے تاخیر کا شکار ترجمان پی آئیے کہتے ہیں ناگوزیر وجوہات کی بنا پر حج پرواز میں ایک دن کی تاخیر ہوئی لاہور میں پہلی دو پروازے پانچ سو انچاس حجاج کو لے کر علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچ گئی حجاج کرام کا پرتفاق استقبال پولوں کے ہار پہنائے گئے رکت امیز مناظر دیکھنے کو ملے کراچی پولیس میں کالی بھیڑوں کی شامت ایس ایس پی ویس نے سیکڑوں افسران اور اہلکاروں کا تبادلہ کر دیا ساتھ تھانوں کے تمام اہلکاروں کے تبادلے ایس ایس پی ویس کہتے ہیں منظم جرائن پولیس سرپرستی میں کیا جاتے ہیں پولیس ہر چھوٹے بڑے جرم میں براہ راست یا سہولتکاری میں منوث تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں یوم دفاع و شہدہ کے سلسلے میں آئی ایس پی آر میں پلاننگ کانفرنس کا انقاد ہمیں پیار ہے پاکستان کے نام سے یوم دفاع و شہدہ منایا جائے گا مرکزی تقریب جی ایچ کیو میں مناکت کی جائے گی ہر شہید کی تصویر پر شہادت کی تفصیل لکھی جائے گی شاپنگ مال شہیدوں کی تصاویر سے سجائیں گے تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد کامران خان سے کامران ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ تقریب ہوگی جی بالکل دیکھیں چھ ستمبر کو یوم دفاع شہدہ پاکستان کے سلسلے میں جو سیلیبریشنز ہو رہی ہیں جو اوبزرونس ہوگا اس دن اس حوالے سے ایک پلاننگ کانفرنس جو ہے آج آئی ایس پی آر نے بلائی بھی تھی آئی اس کانفرنس میں سیبل سوسائیٹی میڈیا فاجہ پاکستان اور معاشرے کے جو دیگر تفقات ہیں ان کی نمائندگی ان کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا اور ان کو پلان سے آگاہ کیا گیا حیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یوم دفاع شہدہ کو اس سال منفرت انداز میں منایا جائے گا اور اس میں جو تمام جو پروڈیکشن ہوگی وہ شہدہ کو پاکیت دی جائے گی کہ شہدہ اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کی قربانیوں کو اجاگر کیا جائے گا قوم کے نمائندے ہر شہید کے گھر جائیں گے کوئی شہادت جو ہے بھولی نہیں جائے گی اور وطن کی حفاظت اور بقا کے لیے جو جان کا نظرانہ پیش کرنے والے ہیں ان کو حدیعہ السلام پیش کیا جائے گا اس کے لیے ایک میسیف انہوں نے انانونس کیا آئی ایس پی آر نے کہ ایک میسیف کیمپین جو ہے وہ چلائی جائے گی اس پروڈیکشن کے لیے بسوں ویگنوں پرائیویٹ گاڑیوں اور جو پبلک پلیسز ہیں جیسے ریلوے سٹیشنز ائرپورٹس یہاں پر ان شہدہ کی تصاویر جو ہیں وہ آویزہ کی جائیں گی اور اس انداز میں ان کے گھروں میں بھی جائے جائے گا تاکہ وہ ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو ایک نالج کرنے کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کو افضر کیا جائے اور اس میں میں بتاتا چلوں کہ اس کے حوالے سے ایک بڑی تقریب جو ہے وہ جی ایچ کیوں میں ہوگی 6 ستمبر کو جس میں کہ شہدہ کی جو فیملیز ہیں ان کو بلائے جائے گا اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹن جنرل آصف غفور نے اس حوالے سے تمام طبقات معاشرے کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے یہ یوم دفاع شہدہ پاکستان منانے میں اپنا بھرپور کے دار ادا کریں اور خاص طور پر جو شہدہ نے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی ان قربانیوں کو جاگر کرنے کے لیے اور ان کی پیملیز کو حدیعہ سلام پیش کرنے کے لیے ضرور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں جی ٹھیک ہے مرکزی تقریب جی ایچ کیو میں مناقت کی جائے گی کامران خان آپ کا بہت شکریہ